الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع السابرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما او کما قال علیہ السلام محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور دسویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان و جوان خوب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر بہت سی چیزیں کرتے ہیں لیکن ان نوجوانوں سے اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ پوچھا جائے تو کچھ نہیں جانتے حسین کون تھے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے فضیلت کیا ہے انہوں نے کس طرح زندگی گزاری اخلاق و کردار کیسا تھا انہوں نے دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا صرف وہ ان دس دنوں میں حضرت حسین کے نام کا نعرہ لگا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حسین سے محبت کا حق ادا کر دیا صرف یا حسین یا حسین کر کے ہم نے دس دن گزار دئیے اور ہم نے حسین سے محبت کا حق ادا کر دیا اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق معلومات ہونی چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسی تھی کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ان کی سیرت کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں حضرت علی ان کے والد ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اللہ کے نبی نے ان کے کان میں ازان دی اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک ان کے موہ میں ڈالا اللہ کے نبی نے ان کا نام رکھا نبی علیہ السلام دونوں بھائیوں سے حضرت حسن اور حسین دونوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما تو اللہ کے نبی نے ایک آسان نسخہ بیان فرما دیا کہ حسین سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یہ نبی کی دعا ہے اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں جو نوجوان داخل ہوں گے ان کے سردار یہ حسن اور حسین ہوں گے اسی طرح فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنت کے پھول ہیں نبی علیہ السلام کو بے حد ان سے محبت تھی آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے ممبر پر یہ دونوں آ جاتے تو آپ خطبہ روک کر کے ان بچوں کو اٹھاتے ان کو چومتے اپنے سینے سے لگاتے نبی علیہ السلام کو ان کا رونا بھی پسند نہیں تھا ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی تو حسن فاطمہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح اللہ کے نبی نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا اور ان کے بشمار فضائی بیان فرمائے اللہ کے نبی کے گزرنے کے بعد صحابہ کرام بھی ان سے محبت کرتے تھے صحابہ کرام بھی اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ ان دونوں شہزادوں سے محبت فرمایا کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی ان سے محبت کرتے تھے اور نبی نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ان سے محبت کرنے والوں کے لئے دعا فرمائی تو صحابہ بھی بڑھ چڑھ کر ان سے محبت فرمایا کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بشمار فضائیل ہیں اور بہت ہی عالی ترین انہوں نے زندگی گزاری جو آج کے نوجوانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے رول موڈل ہیں کہ اگر آج کا نوجوان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھے سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے تو ایک مثالی کارنامہ پیش کر سکتا ہے دنیا کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو اس نے مدینہ کا جو گورنر تھا اس کے پاس حکم بھیجا کہ تم مدینہ میں میرے نام سے بیعت لو کہ لوگ میرے نام پر بیعت کریں اور خاص کر کے چار صحابہ کا اس نے نام پیش کیا عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین کہ ان چار لوگوں سے خاص طور سے میرے نام پر بیعت لو عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین ان حضرات نے بیعت نہیں کی انہوں نے کہا کہ ہم صبح آپ کو بتاتے ہیں اور رات میں لوگ مدینہ سے نکل کر مکہ چلے گئے مکہ میں لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں یزید کو ہم اپنا خلیفہ نہیں مانتے تو ان لوگوں نے وہاں بیعت شروع کر دی جب کوفہ والے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے منع کر دیا ہے اور وہ مدینہ سے مکہ چلے گئے ہیں تو کوفہ سے حضرت حسین کے پاس خط آنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائے ہم آپ کو یہاں کا گورنر بنا دیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور برابر خط آنا شروع ہو گئے روایتوں میں کہ بارہ ہزار خط کوفہ سے حضرت حسین کے پاس آئے سب نے یہی لکھاتا وہاں کے لوگوں نے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائے ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے آپ کو اپنا گورنر بنا دیں گے ہم بھی یزید کے ساتھ نہیں ہیں تو حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جب برابر خط آنا شروع ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں خط آئے تو حضرت حسین نے وہاں جانے کا ارادہ کیا صحابہ نے منع کیا کہ آپ وہاں نہ جائے وہ لوگ غدار ہیں انہوں نے پہلے آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا آپ کے والد کو بھی شہید کر دیا وہ آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے صحابہ نے منع فرمایا لیکن حضرت حسین نے کہا کہ میں تو جاؤں گا وہاں کیونکہ میرے پاس اتنے سارے خط آ رہے ہیں وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں وہ لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو حضرت حسین نے جانے کا ارادہ کیا صحابہ نے رائے دی کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ اکیلے جائیں اپنے گھر والوں کو اولاد کو عورتوں کو رہنے دیں لیکن بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا جانا ہے تو آخر میں یہ تیہ ہوا کہ آپ جانے سے پہلے کسی آدمی کو وہاں بھیجے اور وہاں کے حالات معلوم کر لے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں آپ کے پاس جو خط آیا ہے واقعی ایسا ماحول وہاں ہے یا نہیں ہے تو مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے چچازاد بھائی تھے ان کو بھیجا گیا وہاں جا کر کے انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو وہاں جیسے ہی مسلم بن عقیل پہنچے ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور بارہ ہزار اور دوسری لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں انہوں نے دیکھا ماحول بالکل صحیح ہے خط لکھ دیا حضرت حسین کو کہ آپ یہاں آجا یہاں کا ماحول بالکل اچھا یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ادھر یزید جو خلیفہ بن چکا تھا اس نے جب دیکھا کہ کوفہ کے لوگ تو حسین کے ساتھ ہیں اور ان کو اپنے یہاں بلا رہے ہیں انہوں نے فوراں کوفہ کا گورنر بدل دیا پہلے نعمان بن بشیر ایک صحابی وہاں کے گورنر تھے یزید نے نعمان بن بشیر کو ہٹایا اور عبید اللہ بن زیاد کو جو ایک ظالم شخص تھا اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا وہ آیا اس نے پورے شہر کا چکر لگایا اور اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا ان کا ساتھ دے گا یا ان کو اپنے گھر میں پناہ دے گا ان کو قتل کر دیا جائے گا تو پہلے بارہ ہزار اور اٹھارہ ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی ماحول دیکھتا انہوں نے حضرت حسین کو خط بھیج دیا کہ آپ یہاں آ جائے لیکن یہ جو نیا گورنر آیا اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی ان کا ساتھ دے گا میں اس کو قتل کر دوں گا تو ڈر کے مارے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا چار آدمی بچے صرف ان کے ساتھ تو اب ماحول بدل چکا تھا انہوں نے دوسرا خط بھیجا مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو کہ آپ یہاں نہ آئے ماحول یہاں بدل چکا ہے اور جو وہاں کے حالات تھے لکھے لیکن حضرت حسین وہاں سے چل چکے تھے اور قادسیہ کے مقام پر پہنچے تھے وہاں ان کو یہ دوسرا خط ملا کہ ماحول اب بگڑ چکا ہے تو حضرت حسین کا تو لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ آ رہے تھے کوفہ والوں کے کہنے پر تو انہوں نے جب وہ دوسرا خط ملا تو ارادہ کر لیا کہ ہم لوگ واپس چلتے ہیں مکہ لیکن مسلم بن عقیل کی جو اولاد حضرت حسین کے ساتھ تھی ان کو خبر مل گئی کہ وہاں ہمارے اببہ کو قتل کر دیا گیا مسلم بن عقیل جن کو حضرت حسین نے بھیجا تھا حالات کا جائزہ لینے ان کو قتل کر دیا تھا تو ان کی اولاد جو حضرت حسین کے ساتھ تھی انہوں نے کہا نہیں ہم تو اپنے اببہ کا بدلہ لیں گے ہم واپس جانے والے نہیں ہیں بلاخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ تقریباً وہ سب ملا کر کے ڈیڑھ سو آدمی قریب ہوں گے وہ سب کے سب آگے بڑھے عبیداللہ بن زیاد جو نیا گورنر بن کر آیا تھا ظالم اس نے عمر بن سعید کو چار ہزار کا لشکر دے کر کے بھیجا کہ آپ جائیں اور حسین کو یہاں آنے سے روکے وہ پوفا میں داخل نہ ہونے پائے تو عمر بن سعید یہ چار ہزار کا لشکر لے کر کے گئے ہر طرح کا ہتیار ان کے پاس تھا اور ادھر بیچارے ڈیڑھ سو قریب لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ہتیار نہیں وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں والوں کے بلانے پر تو ان کی ملاقات ہوئی ہے میدانِ کربلا میں کربلا اس میدان کا نام ہے کرب اور بلا ان دو لفظوں سے مل کر کے وہ بنا ہے نام اس کا کرب کے معنی مصیبت بلا کے معنی مصیبت تکلیف تو مصیبت اور تکلیفوں کا وہ میدان رہا وہاں پر آلِ رسول کو ستایا گیا ان کا خون بہایا گیا ان پر پانی بند کر دیا گیا اس وجہ سے میدانِ کربلا بہرحال اس کا نام ہے اس جگہ پر ملاقات ہوئی تو عمر بن سعید جو چار ہزار کا لشکر لے کر کے آئے تھا انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر خطبہ دیا اور انہوں نے خط دکھایا کہ میرے پاس اتنے سارے خط بھیجے تم لوگوں نے تب تو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں تو ان لوگوں نے انکار کر دیا ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں بھیجا ہے حضرتِ حسین نے ایک ایک خط نکال کر کے دکھایا کہ یہ دیکھو فلا آدمی نے بھیجا تھا یہ خط فلا نے بھیجا یہ خط فلا نے بھیجا یہ لکھا حضرتِ حسین نے پڑھ کر بتانا شروع کیا نام بتایا کہ ان لوگوں نے مجھے خط بھیجا لیکن انہوں نے انکار کر دیا حضرتِ حسین نے پھر اس وقت جو خطبہ دیا اس کا خلاصہ تھا انہوں نے تین باتیں کہیں کہ یا تو مجھے واپس جانے دو میں مکہ یا مدینہ واپس چلا جاتا ہوں دوسری بات یہ کہ مجھے یزید سے ملنے دو میں خود اس سے آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کروں گا اور معاملہ حل ہو جائے گا اور تیسری بات یہ کہ یا مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے دو میں کسی اسلامی ملک میں سرحد میں جاؤں گا اور وہاں پفاروں سے جنگ کروں گا میں تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا کیونکہ تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار سے کسی مسلمان کا خون بہے تو حضرتِ حسین نے پیش کر کی کہ لڑائی جھگڑے کو بند کیا جائے یا تو مجھے واپس بھیج دیا جائے یا یزید سے بات کرنے کا موقع دیا جائے میں بیٹھ کر کے معاملے کو حل کروں گا یا مجھے کسی اسلامی ملک میں جانے دیا جائے یہ تین باتیں انہوں نے رکھی لیکن انہوں نے ان تینوں باتوں کو رد کر دیا عمر بن سعج جو لشکر لے کر آیا تھا اس نے تو بات مان لی کیونکہ وہ سعج بن وقع صحابی کے بیٹے تھے انہوں نے بات مانی کہ جب لڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اور یہ اچھی باتیں واپس جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جو نیا گورنر آیا تھا عبیداللہ بن زیاد وہ تو ظالم تھا اس نے کہا نہیں آپ کو واپس بھی جانے نہیں دیا جائے گا آپ کو اب میرے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی یزید کے نام کی تب ہی آپ یہاں سے واپس جا سکتے ہیں تو حضرت حسین نزی اللہ تعالی نے اس سے انکار کر دیا کہ میں ایک نبی کی اولاد ہو کر کے نواسہ رسول ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی ظالم آدمی کے ہاتھ پر بیعت کروں میں کسی ظالم کی حمایت نہیں کر سکتا کسی ظالم کو میں اپنا خلیپہ نہیں مان سکتا تو میں بیعت نہیں کروں گا تو بات یہی پر اڑ گئی حضرت حسین نے کہا کہ میں ظالم آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا انہوں نے کہا آپ کو بیعت کرنی پڑے گی تب ہی آپ کو واپس جانے دیا جائے گا ورنہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے جب بات ایسی آگئی دین کو بچانے کی اسلام کے جھنڈے کو سربلند کرنے کی تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے اب جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن ہم کسی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے ہیں تو عبیداللہ بن زیاد جو ظالم آدمی تھا گورنر جس کو بنایا گیا اس نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان لوگوں پر پانی بند کر دیا جائے وہ لوگ جو اپنے ساتھ راشن پانی لے کر کہایا تھے وہ ختم ہو گیا تھا اور پھر دریا کنارے پر تھا وہاں لیکن پانی بند کر دیا گیا کوئی پانی بھرنے بھی جاتا اس کو بھرنے نہیں دیا جاتا کوئی اپنے مٹکے میں پانی بھر لیتا تو تیر مار کر کے اس مٹکے کو پھوڑ دیا جاتا پانی گر جاتا تھا تو اس طرح ان پر ظلم شروع ہوا پانی بند کر دیا گیا اور پریشان کرنا شروع کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جن کا نام علی اکبر تھا دو سال دو مہینے ان کی عمر تھی اتنے چھوٹے بچے حضرت حسین نے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور کہا ظالموں کم سے کم اس معصوم کے لئے تو پانی لانے دو یہ معصوم بچہ اس کو یہ بے زبان ہے معصوم ہے اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے کم سے کم اس کے لئے پانی لانے دو تو دور سے جو اس کی طرف سے ذل جوشن اور سنان ابن عمر یہ لوگ تھے جو عبید اللہ بن زیاد ظالم کی طرف سے آئے تھے انہوں نے دور سے ایک تیر مارا جو حضرت علی اکبر جو چھوٹے بچے تھے دو سال دو مہینے عمر تھی ان کی گردن پر لگا اور وہ بچے شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھ پورا خون سے لہو لہان ہو گیا اس طرح جنگ شروع ہوئی اور حضرت حسین نے اور حضرت عباس نے ان حضراتیں مل کر کے ان کا مقابلہ کیا ایک ایک دن میں اٹھاسی اٹھاسی لوگوں کو مار گرایا جبکہ دس دن کے بھوکے پیاسے تھے لیکن اس کے باوجود بہادری سے لڑے دین کا جھنڈا نیچے گرنے نہیں دیا بلاخر دس محرم زہر کی نماز کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں تھے اس دوران بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی جب نماز کا وقت ہوتا جنگ بند کر دیتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اس میدان میں بھی تو دس محرم کو زہر کی نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے ادھر سے تیر مارا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں طرف لگا پھر تیر بائیں طرف سے آیا اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کی حالت میں اپنی جان دے دی بلاخر زل جوشان اور عمر بن سنان جو عبید اللہ بن زیاد کے چیلے تھے وہ آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور اس کو لے جا کر عبید اللہ بن زیاد کی خدمت میں پیش کر دیا کہ لیجئے ہم نے حسین کو قتل کر دیا تو عبید اللہ بن زیاد نے قتل کروایا حضرت حسین کا یزید کے پاس جب وہ ستھر گیا تو پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا کہ حسین کو قتل کر دینا بس اس کو یہاں آنے نہیں دینا یہ حکم تھا لیکن عبید اللہ بن زیاد تو ظالم آدمی تھا اس نے قتل کرایا لیکن یزید کی غلطی کہ اس نے عبید اللہ بن زیاد تو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پریشان تو اس نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں میری نفرت ڈال دی گئی عبداللہ بن زیاد نے حسین کو قتل کرا دیا بالآخر تو اس طرح یہ آل رسول کا پورا خاندان پورا گھرانہ قتل ہو گیا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا صرف ایک چھوٹے بچے زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے بچے آگے جو نسل چلی ہے حضرت حسین کی یہ زین العابدین سے چلی ہے تو بالآخر یہ بچے تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی دس محرم کو اور جتنا گھرانہ تھا وہ سب شہید ہو گیا چند لوگ اس میں بچے انہوں نے بددعا کی ایسے حالات میں کہ یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں بلایا خط لکھ کر کے تب ہم یہاں آئے انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی یا اللہ تو ان سے انتقام لے لے تو جنہوں نے بھی حضرت حسین کو یا آل رسول کو قتل کیا تھا اس کے کچھ سالوں کے بعد جو وہاں کا گورنر بنا اس نے چن چن کر کے ایک ایک کو قتل کیا تھا پھر جس نے بھی آل رسول پر تلوار اٹھائی تھی حضرت حسین کو قتل کرنے والے تھے سب کو اس نے مختار بن عبید ثقافی گورنر بنا تو اس نے سب کو ایک ایک کو چن کر کے قتل کر دیا اور جو عبید اللہ بن زیاد تھا اس کی موت اس طرح ہوئی کہ سویا ہوا تھا زمین پر ایک ساپ اس کے ناک کے نتنے سے گسا کان سے نکلا موزے گسا ناک سے نکلا اس طرح اللہ نے اس کی موت لکھی تو دیکھنے والوں نے دیکھا جنہوں نے بھی آل رسول پر تلوار اٹھائی اور ان کا خون بہایا ان کا انجام دنیا میں برا ہوا تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے بڑی بے دردی کے ساتھ اور میدانک کربلا میں ان کو شہید کر دیا گیا ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے اصل بات یہ ہے واقعہ تو ہم بڑے جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں سنتے ہیں یا حسین یا حسین کا خوب نعرہ لگاتے ہیں لیکن حسین کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اور ہمیں کیا سبق لینا چاہیے یہ اصل چیز ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا پیغام یہ دیا امت کو کہ ظالم کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے ایک مسلمان ایک ایمان والا اپنا سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا تو حضرت حسین نے اپنا سر نہیں جھکایا دوسری بات دوسرا پیغام یہ دیا کہ کیسے بھی حالات ہو ایمان اور عمل کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کیسے حالات تھے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے تلواریں چل رہی ہے خون بہایا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے گھرانے کے شہید ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت حسین نے نماز قضا نہیں کی نماز کا وقت ہوتا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ نماز میں سجدے کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے دین چھوٹنا نہیں چاہیے تو یہ حضرت حسین نے دوسرا پیغام دیا کہ کیسے بھی حالات ہوں تمہارا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے تمہارے عمل کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے آج جو نوجوان یا حسین یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھیں کہ نرم نرم بستروں پر گدوں پر آرام کر رہے ہیں نماز کے لئے ان کے پاس فرصت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے حالات بلکل درست ہے لیکن نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے صرف یا حسین یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں حسین نے تو سجدے کی حالت میں جان دے دی جنگ کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی اور ہم بلکل آرام سے بستروں پر سو رہے ہیں نماز کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے تو صرف یا حسین یا حسین کہہ کر ہم حسین سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے اسی طرح حضرت حسین نظر اللہ تعالی نے پیغام دیا کہ اللہ کے دین کی خاطر اسلام کو سربلند کرنے کے لئے اگر موقع آ جائے تو سب کچھ قربان کر دینا اپنا مال اپنی جان یہاں تک کہ اپنے پورے خاندان کو قربان کر دینا لیکن دین پر آنچ نہ آنے دینا دین کا جھنڈا گرنے نہ دینا تو حضرت حسین نے اپنے پورے گھرانے کو قربان کر دیا اپنی جان دے دی لیکن دین پر سمجھوتا نہیں کیا اور دین کا جھنڈا گرنے نہیں دیا اسی طرح حضرت حسین نے یہ بھی پیغام دیا کہ تم اپنی طاقت پر اپنے لشکر پر اپنے ہتھیار پر کبھی بھروسہ مت کرنا ہمیشہ تمہاری نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے سامنے دشمن کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی بڑا اس کے پاس لشکر ہو کیسا ہی ہتھیار ہو لیکن تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اللہ کی قدرت پر تمہیں یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد آئے گی تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا سے امت کے نام یہ پیغام دیا ہمیں اور آپ کو اس پیغام کو اصل سمجھنا ہے صرف ہمیں یا حسین یا حسین کا نعرہ لگا کر یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے حسین سے محبت کہا قدا کر دیا حسین والی زندگی کو اپنانا یہ اصل حسین سے محبت ہے حسین نضی اللہ تعالیٰ دن بھر میں سیکڑ و رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے ہمارے نوجوان تو جو حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں فرض نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے اسی طرح حسین نضی اللہ تعالیٰ بیوہ غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے جب ان کی شہادت ہو گئی اور لوگوں نے دیکھا ان کی پیٹ پر نشان تھے بہت سارے تو کسی نے پوچھا کہ یہ نشان کیسے ہیں زین العابیدین جو بچ گئے تھے انہوں نے کہا کہ میرے اببہ حسین چپکے سے اپنے کندے پر بھاری بھاری بوریاں اٹھا کر کے بیوہ اور یتیم لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے ان کے گھر راشن پہنچاتے تھے جس کی وجہ سے ان کی کمر پر یہ نشان ہے تو یہ زندگی تھی حضرت حسین کی کہ انہوں نے بیوہوں کی مدد کی یتیموں کی مدد کی اور سیکڑوں رکاپ نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے دن بھر میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے دن بھر میں چلتے چلتے گھوڑے پر سوار ہیں قرآن کی تلاوت چل نہیں ہے تو یہ ان کی زندگی تھی تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کرے صرف نعرہ لگا کر کہ ہم حسین سے محبت کا حقہ نہیں کر سکتے ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق حالانکہ ہمیں محبت اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں کرنی ہمیں حسین سے ویسی محبت کرنی ہے جیسی حسین کو پسند ہے ہمیں نبی سے ایسی محبت کرنی ہے جیسے نبی کو پسند ہے حسین کو کون سی محبت پسند ہے کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے ہر طرح خون کی ندیاں بہ رہی ہے لیکن نماز قضا نہیں ہو رہی یہ ہے حسین سے محبت کہ ہم اپنی زندگی میں حسین والا کردار حسین والے اخلاق اور حسین نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح اگر ہم زندگی گزاریں گے تب ہم صحیح معنی میں حسین سے محبت کرنے والے ہیں صرف نعرہ لگا کر کے ہم حسین کی محبت کا حقہ نہیں کر سکتے حسین سے سچی محبت ہوگی تو ہم حسین کی شہادت کا مزاق نہیں اڑاتے دس محرم کو میدانک کربلا میں حسین کی شہادت ہوئی گانا لگا ہوا ہے قباری لگے ہوئے اور اس پر ڈانس کر رہے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں حسین سے محبت کرنے والا یہ حسین کی شہادت کا مزاق اڑا رہا ہے ڈی جے پر کھڑا ہو کر کہ یا حسین یا حسین کر رہا ہے یا حسین سے محبت نہیں ہے حسین نے قربانی دی اللہ کے دین کے خاطر اور ہم اس کی اس قربانی کا مزاق اڑا رہے ہیں ڈی جے پر ڈانس کر کے تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم حسین سے محبت کونسی کر رہے ہیں اپنی مرضی والی کر رہے ہیں اپنی خواہش والی کر رہے ہیں یا جیسی حسین نے زندگی گزار کر کے دکھائی اس طرح اس طریقے کو اپنا کر کے ہم حسین سے محبت تحق ادا کر رہے ہیں تو ہمیں حسین رضی اللہ کی زندگی سے یہ سارے اسباق ملتے ہم صحیح معنی میں اسی وقت حسین سے محبت کرنے والے ہوں گے جب حسین جیسی ہم زندگی گزارنے والے ہوں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کو حسین سے محبت نہیں ہے ہم حسین کے نام پر جلوس نکالنے ہیں حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے اچھی بات ہے حسین کی محبت آپ کے اندر ہے اور حسین کے نام پر آپ جلوس نکالنے لیکن حسین نے جس طرح زندگی گزاری ہے کم سے کم اس زندگی کو گزارنے کی کوشش تو کریں حسین سے محبت ہر ایمان والے کے لئے ضروری ہے حسین سے محبت نہیں کرے گا تو آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا نبی نے فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اب جو آدمی حسین سے محبت نہیں کرے گا اس کو نبی سے محبت نہیں ہے حسین سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا حسین سے محبت نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے سردار سے محبت نہیں ہوگی تو جنت میں کیسے جائے گا حسین سے محبت تو ضروری ہے لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کا مزاق اڑائے سڑکوں پر جا کر کے ڈی جے پر ڈانس کر کے ہم ان کے نام کا مزاق اڑائیں یہ محبت کا مطلب نہیں ہے محبت کا مطلب یہ کہ جیسی زندگی انہوں نے گزاری اور جو پیغام انہوں نے ہمیں دیا اس طریقے پر ہم زندگی گزاریں ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں داخل کریں اور ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کہے تب جا کر کہ ہم صحیح معنی میں حسین سے محبت کرنے والے ہوں گے کسی شاعر نے کہا ملے گی جنت پیے گا توسر اسی کو محشر میں چین ہوگا میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اسے جس کے دل میں حسین ہوگا تو حسین سے محبت یہ تو نبی سے محبت کی علامت ہے اور حسین سے محبت یہ تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے حسین سے محبت یہ تو ایمان کی تلیل ہے تو ہمیں بھی حسین سے محبت ہے لیکن حسین سے محبت کے نام پر ہم ان کا مزاق نہیں اڑائیں گے ہم بیجے پر ڈانس کر کے ان کی محبت کا حق ادا نہیں کریں گے بلکہ ان کی صیرت ان کے اخلاق ان کے کردار کو اپنا کر کے ہم ان کی محبت کا حق ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری نوجوانوں کو ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور جن حضرات کے صدقے میں آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہلہ رہے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر قربانیہ پیش کی لیکن دین کا جھنڈا گرنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزای خیر عطا فرمائیں باخرودعوانا الحمدللہ رب العالمين